ہیلو ورن ویلکم تو بیسٹ فوریو دوستو میانا مصحفہ اور آج کسی ویڈیو میں سیکھیں گے کہ آپ یہ جو ہے وہ سائٹ پر بلر والا افیکٹ کیسے بنائیں گے فوٹو شاپ کے اندر ٹھیک ہے تو چلی جو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سیمپل ہے زیادہ مشکل نہیں ہے تو دیکھ لیتے ہیں کیسے کرنا تو دوستو کچھ فران میرے سے مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ بڑی لیٹ اپلوڈ ہو رہی ہے تو وہ دوستو اس وجہ سے میرے ہو رہے ہیں ایکزیم سٹارٹ تو ایکزیم کے بعد میں پروپرلی ورک کروں گا تو جیسی میری ایکزیم کمپلیٹ ہوں گے میں اس پر جو ہے وہ فور پروپرلی ورک کروں گا ٹھیک ہے نا تو فعلہار اب میں فائل کے اوپر کلک کرتا ہوں نیو اور یہاں سے ایک نیو فائل بنالیتا ہوں ٹین ایٹی کی آپ کوئی بھی ریزلٹ بنا سکتے ہیں جو بھی آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے نا کوئی بھی آپ ریزلٹ بنا سکتے ہیں اب بعد میں ریزلٹ کو چینج بھی کر سکتے ہیں اب کی اپنی مرضی ہے تو فیلحال میں سے ٹین ایٹی رکھتا ہوں اڈ اوکی کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اس کو ابھی کلوز کر دیتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے فائل کے اوپر کلک کرنا ہے اوپن کے اوپر کلک کریں کہ اپنی پکچر کو جو ہے وہ اپنے اوپن کر لینا فائنڈ آٹ کر کے تو میں فائنڈ آٹ کر لیتا ہوں اوکی تو اب میں سے کنٹرول ڈی کروں گا اس کو چھوٹا کرلوں گا پہلے سے فرسکین پر کرتے ہیں کنٹرول ڈی کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایڈٹ کے اوپر کلک کریں گے اور فری ٹرانس فارم اس کو اوپنے سائٹ کرنا ہے اور ایسے اس کو چھوٹا کر لینا ہے شیفٹ اور آلٹ دبا کر آپ نے چھوٹا کرنا ہے تو یہ چاروں طرف سے چھوٹا ہوگا شیفٹ اور آلٹ کی بورڈ کا پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اپنے ایک روڈنگ سیکٹر پر رکھنا ہے ایسے کر کے دیکھیں فل سارٹ ٹیچ ہو گیا اگر آپ نے کنٹرول ڈی یعنی فری ٹرانس فرم کرنا ہے اور شیفٹ اس بار صرف شیفٹ دبا کرنا ہے اور اسے کورنر سے پکڑ کر ایسے اوپر کرنا ہے یہ دیکھیں پورا فیٹ ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بیک گرانڈ والے جو ہے اپشن کو آ کر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کو ایسے کر کے لنگٹ کر دینا ہے اس کے ساتھ لنگٹ کر دینا ہے اور جب لنگٹ ہو جائے گا پھر آپ نے موف ٹول کو سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سے آپ نے اسے سینٹرلائز کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے جیسے یہ دونوں سیلیکٹ ہو جائیں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تو بہت سے انلکٹ کر دینا ہے پھر ایکٹ کلک کرنا ہے یہاں سے کلک کرنا ہے جو اپنی لیئر ہے اس کے پر آکے آپ نے ایکٹ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے ڈبلیکیٹ لیئر کر دینا ہے جیسی آپ کی ڈبلیکیٹ ہوگی آپ نے نیچے والی لیئر کو ایکٹیویٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسی آپ کی نیچے والی لیئر کو ایکٹیویٹ ہوگی آپ نے اسے زوم آؤٹ کرنا ہے زوم آؤٹ ہوتا ہے اور زوم ان کنٹرول پلس سے زوم ان ہوتا ہے اور کنٹرول جو ہے وہ مائنس سے زوم آؤٹ ہوتا ہے کنٹرول یا جو بھی آپ اسے کہتے ہیں سی ٹی آر ایل جو کی بورڈ کا ہے اسے ٹھیک ہے تو فیلحال میں سے کنٹرول ٹی کرتا ہوں یعنی پھر سے فری ٹرانس فرم اور اس دفعہ میں پھر دوبارہ سے شیفٹ اور آلٹ کو پریس کر کے رکھوں گا شیفٹ اور آلٹ کو اور میں سے اس طرح سے زوم کر لوں گا بڑھا کر لوں گا پھر اسے میں کر دوں گا اوکے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ریڈی ہو گیا اب میں اس کو لیئر ون کو ایکٹیویٹی رکھوں گا اور فیلٹر کے پر کلک کروں گا بلر اور گلزین بلر ٹھیک ہو گیا گلزین بلر کے پر میں کلک کر دوں گا تو یہ فیلحال ہو گیا ٹویلو میں نے بائیڈ فال سے سیٹ کیا ہوئے تو یہی بچھا لگ رہا ہے تو اوکے کر دیتے ہیں پریویو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا فرق آ گیا تو بس صحیح یہ اتنا اچھا لگ رہا ہے آپ کی اپنی مردی جیتنا مردی آپ اسے نیچے سے زیادہ کم کر سکتے ہیں ایسے کر کے کچھ فیلٹر گلزین بلر اس کو ایسے کر کے آپ اپنے کروٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں جیتنا مردی رکھیں آپ کی اپنی مردی تو فیلحال میں بھی یہ ہو گیا اور اس کے پر آپ نے اپنی اوپر لیئر کے اوپر جانا ہے اس پر ایکٹ کلک کرنا ہے اور بلیندنگ اوپشنی کے اندر چلے جانا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے سٹرک کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے سٹرک کے اوپر کلک کرنے کے بعد ایسے اپنے کلک کرنا ہے کلر اور اسے کلر کر دینا ہے وائٹ سائز آپ نے حلک اچھا انکریز کرنا ہے کہ جیتنا برا نہ لگی اور جیسے کہ میں اتنا کر دیتا ہوں یہ آپ کے اوپر اوپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے میں نے ایسے ڈروپ ڈاؤن شیڈو بنانا چاہتے ہیں تو آپ شیڈو بھی بنا سکتے ہیں لائک یہاں سے ایسے ڈسٹنس رکھ کے اپنے اکروڈنگ سپریڈ سائز پلر کپیسٹی اپنے اکروڈنگ ٹھیک تو بہل بہل میں نہیں بنا رہا ہوں صرف میں نے سٹرک ڈالی ہے اڈ اوکی جیسے نورمال فون میں ہوتا ہے انڈرویڈ فون میں کیسے بنتی ہے تو یہ ریکویسٹ کی تھی اور یہاں سے جی پی جی اپنے سلائٹ کر لینا ہے جہاں پر بھی آپ کہنا جاتے ہیں لائک شروع پرگیرا اور سیف کر دینا ہے اوکی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو میرے ویڈیو پسند ہے تو اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند ہے اسے لائک و شیئر کرنا مت بولیے گا میں دے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا تھنکس پر وچ